نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں ایدے ربی اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جناب صدر امیر عزیز ساتھیوں ہر طرف اندھیرے کا راشتہ جہالت کا دور دورہ تھا منافقت تھی شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی معصوم بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا طاقتور کمزور پر حاوی تھا غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رنگٹے کرے ہو جائیں حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا جناب صدر کے پھر ایسے میں اس اندھیرے کو دور کرنے کے لئے نور مجسم تشریف لائے اس جہالت کے دور کو مٹانے کے لئے مولم عظم تشریف لائے غریبوں کے لئے ایمان کے دولت لے کر تشریف لائے منافقت کو مٹانے کے لئے صادق تشریف لائے غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے جناب صدر میرے نبی وہ نبی تھے جن کے امت ہی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہمیں اس عادت من مانگے ہی مل گئی میرے نبی تو بادشاہی میں بھی فقیری کرا کرتے تھے جن کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی میرے سرکار تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آیا کرتے تھے جناب صدر میرے نبی کے نگاہوں میں بجلی لبو پر تبسم اور چہرے پر نور تھا میرے سرکار تو سادہ لباس میں بھی نشان نظر آیا کرتے تھے میرے اس نبی کا اخلاق ایسا کہ پتر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے میرے نبی کی صیرت بمثال تھی حسن بمثال تھی اور کردار ایسا کہ کافر بھی فدا ہو جائے تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں حضور آئے تو اندیروں سے نکل کر دنیا جالے میں آئی ستے ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پر نور آیا حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا